کہ مجھے ایک جوب مل رہی ہے جس کے ڈیڑھ لاکھ روپے مانگے گئے ہیں اگر میرے پاس میں پیسے دے دیتا ہوں تو جوب شروع کر دیتا ہوں تو یہ کس زمرے میں آیا یہ رشوت جس نوکری کے حصول کے لیے دی جا رہی ہے یعنی اب ان کو نوکری ملی نہیں مثال کے طور پر سرکاری نوکری ہے تو اب اس کے لیے کسی طریقے سے نوکری مل جائے اس کے لیے رقم جو دی جاتی ہے یہ تو سیدھی سیدھی رشوت ہے بلکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے ناجائز و حرام ہے ہاں البتہ اتنا ہے کہ ان کی جوب جو ہے وہ اوکے ہو چکی ہے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو جوب دے دی گئی کہ آپ نے فلان طریق کو آ جانا ہے لیکن چونکہ ہمارا نظام سب کے سامنے ہے جس طرح کے راشی افسران بیٹھے ہوتے ہیں اس کو سب جانتے ہیں کہ کیسی وہ معاملات ہوتے ہیں تو بعض وقت وہ جو امپلائی ہوتا ہے جس کی جوب اوکے ہو چکی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں جانے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہم اسی وقت آپ کو بیٹھنے دیں گے اسی وقت آپ کا داخلہ کرنے دیں گے اندر جبکہ آپ رکم دیں گے اپارمنٹ لیٹر اس کا کوئی کر روک لیا تو اب اگر وہ نوکری اس کی اوکے ہو چکی ہے اس کے حق دار وہ بن چکا ہے مستحق ہو چکا ہے اب اپنے حق کے حصول کے لیے وہ دیتا ہے تو یہ ایک الک چیز ہے یہ جائز ہے کیونکہ اب یہ وہ نہیں کر رہا کہ نوکری کے حصول کے لیے رکم دے رہا ہو بلکہ نوکری اس کی اوکے ہو چکی ہے اس کو بیٹھنے نہیں دیا جارہا وہاں پر ایسے راشی افراد موجود ہیں تو یہ ایک اجازت کی صورت بنتی ہے باقی اس کے علاوہ نوکری کے حاصل کرنے کے لیے کسی کو پیسے دینا یہ جائز نہیں